سوامی جی ایک اور بڑی الجن ہے آپ کے پاس تو اس طرح کے لائیو اگزامپلز موجود ہیں جہاں پر بیس بیس سال کے پرابلم کے ساتھ لوگ آپ کے پاس آئے اور چلنے لگے کمر کی تکلیف دور ہو گئی لیکن سوامی جی سلپ ڈسک ہونے پر ڈاکٹرز اکثر جو ہے کمپلیٹ بیٹ کی صلاح دیتے ہیں جبکہ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹ ڈریس کرنے سے کمر کی پریشانی اور بڑھ بھی سکتی ہے بڑھ بھی جاتی ہے تو آپ کیا صلاح دیں گے لوگ کنفیوز ہیں دراصل اس بات کو لے کر کے یہ بہت کنفیوزن ہے اور باہر تو کنفیوزن ہے میں کئی بار مجھے آشری ہوتا ہے کئی بار مجھے اپنے آجاب سے زیادہ ہمارے ایرویڈک ڈوکٹرز نے سن سن کے کنفیوزن اتنا فیلا دیا ہے کئی بار ہمارے ڈوکٹرز بھی جب زیادہ تھوڑا سا درد ہو جائے تو بیٹ ڈریسٹ ہو ارے بیٹ ڈریسٹ بہت بیٹ ہے اشٹرہ سن ارد چندرہ سن جو یہ پینا کر پائے تو یہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے لگا لیں اس کو ارد اشٹرہ سن کہتے ہیں تو جن کو بھی کمر میں درد ہے آرام آرام سے کریں پانچ دس سیکنڈ سے سور کریں کسی بھی پوششن میں جب درد ہونے لگ جائے جیسے ارد اشٹرہ سن کر رہے ہیں جب درد ہونے لگ جائے تب رکھ جائیں اور دس بھی سیکنڈ آرام کر کے سواس بھر کے کریں جیسے ہی درد ہونے لگے رکھ جائے آرام سے اب دیکھو اُلٹے لیٹ جائے سیدھے بیٹھیں پوششن بیٹھنے کا لیٹنے کا دیکھو اُلٹا لیٹ نہ ہے تو ایسے لیٹ ایسے لیٹ کر کے ناسویں جو ایسے لیٹ کر کے سوتے یا ایسے سوتے ہیں یا ایسے سوتے ہیں یا بہت سے ایسے سوتے ہیں یا بہت سے ایسے سوتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے سارے سو لے کچھ ایسے سوتے سوتے پورے ہلتے لڑتے ہی رہتے ہیں تو بیٹھنے کا سونے کا لیٹنے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے چلو مکرآسن سے شروع کر رہے مکرآسن ایک تو یہ ایسے لمبے لمبے شواہ سے ہی لیتے رہے پھر دھیرے دھیرے ایک ایک پیر چلائیں کوشش کریں دھیرے دھیرے پیر کی ایڈی کلے سے لگ رہے ہیں لگیں دیکھو آپ نے جو پوچھا اس کا اتر دیا سب ہی کو یوگا بھیاس کرنا ہے یہ بہت بڑی گلت فہمی پورے دیش میں لوگوں نے پھیلا رکھی ہے کی کمر میں درد ہو تو بیٹھ ریسٹ کرو بیٹھ ریسٹ کروگے تو پڑے پڑے سڑ جاؤگے بیکار ہو جاؤگے ایسا آرام آرام سے مکرہ آسن کرو اب بھجانگ آسن کے چار ابھیانس بتا رہے اب دیکھو بیٹھ ریسٹ کرنے سے بیک بین بڑھے گا سروائے کا سپنایٹیس میں انسلیم ڈسک سب بڑھیں گے اور اس کے اندر میں ایک بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا درد بھی پورا مٹے گا دویاں پوری بند ہوگے اور آپ ہنڈر پسنٹ نورمال آئیف جی سکیں گے آپ کبھی بھی سامن زندگی اچھے سے نہیں جی سکتے دوڑ پاند نہیں سکتے مجھے خود دو بار سلپ ڈسک ہوا ہوا ہے حسین بھائی اور میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے خالی یوگ سے ایروید سے دہی چھاچ نیمبو اچھا ٹماتر کھٹائی کوئی نہ لے اب دیکھو یہ پریج بھی ضروری ہے لوگ دہی چھاچ نیمبو اچھا ٹماتر کھٹائی کھاتے رہتے ہیں ہاں بڑی کو سٹین تھن کرنے کے لیے آج ہم پانچ مگچ اور جو ہے ایک ہمارے ہاں ون پلسی بولتے ہیں چیا سیڈ بولتے ہیں چیا سیڈ سے لے کر کے اور سارے مگج اور اس میں بھی جہاں ایک خاص سیڈ ہوتا ہے فلیک سیڈ بولتے ہیں اس سے اومیگا اور سارے ویٹامیس مل جائیں گے وہ دے گے ساتھ میں سب ایلویرہ کا جوز پیئے ہیں گلوئے کا جوز پیئے ہیں گلوئے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتے ہیں ایلویرہ سے سارے وات روک دور ہو جاتے ہیں ہڈیاں کا میٹوولیزم اچھا ہو جاتا ہے اوشٹروپلانس اوشوکلانس سیلس کا بیلنس ہو جاتا ہے بون فورمیشن بون ریزوپسن اچھا ہو جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن اچھا ہو جاتا ہے ہڈیاں ایک دم اتنی شٹرونگ ہو جاتے ہیں بھوجنگ آسن کا تیسرا بھیاس پیروں میں پیسے فاصلہ پہلے پیر پاس میں تھے پیروں میں دیسٹنس تھوڑی جمعے پر شوانس اندل بھر کے ابھی آج آرام آرام سے کل ہم سوپر فاص طریقے سے یوگا بیاس کر رہے تھے وہ بچوں کے لئے تھا اب دیکھو یہ بیاس ہمارا جا ہے کمر درد والوں کے لئے تو آرام آرام سے ایک ایک بیاس کو پانچ دس سیکنڈ سے پرارمب کر کے بیس تیس سیکنڈ کرنا ہے سواس بھر کے کرنا ہے اور اس میں ایکو پریشر بھی بڑا مددگار ہوتا ہے کمر میں درد ہو تو بستیہ اینیمہ بہت جبردست ہوتا ہے روگ چار کی سارے کرے کے بتا رہا ہوں کندھے کے اوپر سے اوپر سے اور اپوزیٹ سائی کے پیر کے ایڈی کو دیکھنا ہوتا ہے اچھا پوامی چیز یہ جو کمر کا درد ہے کئی بار ان دائیچوشن کے وجہ سے بھی ہوتا ہے کیا ہاں وات روگ زیادہ بڑھ جائے کوشت گتواک ونڈ زیادہ بننے لگے کیس زیادہ بننے لگے اس سے بھی ہو جاتا ہے اب اس کے کارنوں کے بارے میں آپ جائیں گے تو گلت پوشر میں بیٹھنے سے لے کر کے زیادہ گیس بننے سے لے کر زیادہ دنوں تک قبضے رہنے سے لے کر کے بہت زیادہ جو واسنات مک واتان میں رہتے ہیں دھات اکش ہے جس کو بڑھتے ہیں دھات اکش ہے زیادہ ہونے سے دونہ جنگہوں کے نیچے اس لیے آدمی کو تھوڑا سیم سے جینا چاہیے بہت زیادہ واسنات مک بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑی تھوڑی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور آپ نے جو پوچھا اس کو ہم یہاں پراکرتک چکتسہ سے ٹھیک کرتے اس لیے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بستی کریا اینیما وہ دینے سے نائنٹی نائن پرسنٹ پہلے ہی دن سے کمر درد میں آرام کر دیتے ہیں اس لیے میں نے بولا تھا آپ نے چودہ دن کا سمیں بتایا میں کہتا ہوں سات دن میں ہی ہم نائنٹی نائن پرسنٹ ایک پرسنٹ ایکسیفشن کے طور پر کچھ لوگ بچ جاتے ہیں جن کو کمر درد میں دو سپتہ لگتے ہیں انہیں تو سات دن میں ہی ہم اچھا کرتے ہیں سربھاسن اور اس میں ہم بستی بھی دیتے ہیں اور ایرنڈ تیل بھی پینے کے لیے دیتے ہیں پیڑا نل گولڈ کھانے کے پہلے اور اورتھو گریٹ کھانے کے بعد پیڑا نل سپری لگانے سے لے کر کے گھرین اپچار میں حلدی میتھی سوٹ سورنجان میتھی اور اشوگندہ اس میں ملا کر کے کھالے یہ سربھاسن کے چار ابھیانس ہم بتا رہے ہیں دونوں طرف سے اٹھانا آرام آرام سے تو حلدی میتھی سوٹ یدی اس میں سورنجان میتھی اور اشوگندہ ملا لیتے ہیں تو یہ وات روگوں کے لیے رام بان چیزیں ہیں آج اپائے بتانے والے ہیں اس میں جو گوند ہے گوند کے لڈو اور آج جا ہے آج کر اس کو سلائی گوگل ایک پہاڑوں میں ویسے اس پرکار کا گوند ہوتا ہے اس کو بھی آج کل کھا رہے ہیں لوگ گوگل کا کسی نہیں کسی روپ میں پریوک کر رہے ہیں ہمارے ہاں پر یوگراج گوگل مہایورگراج گوگل ترودرشان گوگل لاکشادی گوگل کیشور گوگل گوکشورادی گوگل اس آر بڑھنے پر تو الگ الگ پرکار سے یہ گوگل بھی جو ہے بڑا جبردست ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے بچپن سے ہی دو دودھ کا سیون کرتے ہیں تو کیلسیم کی کبھی نہیں رہتی ہے کیلسیم بھی ہڈیوں کے لیے ضروری ہے اب دیو